کسانوں کی بہتری کے لیے پردان منتری کو سمیوجنہ کلاب پردیش کے کسانوں کو مل رہا ہے کسان اسیوجنہ کلاب لے کر اپنی کھیتوں کی سچائی کی سمسیہ سے مکت ہو رہے ہیں جن پر دناؤں کے دیوارہ کلا گاؤں کے دیپو ترویدی نے اپنے کھیت میں کو سمیوجنہ کے انترگت سولر پمپ لگایا ہے انہیں کیندر اور پردیش سرکار کی اور سے ساٹھ پرتیشت کی سرکاری چھوٹ بھی ملی شیش چالیس سے پرتیشت پیسہ انہوں نے خود جمع کیا اب اس پم سے آس پاس کے گاؤں والے بھی پانی لے رہے ہیں دیپو کا کہنا ہے کہ اب انہیں بجلیا ڈیزل کے لیے دورنا نہیں پڑتا ہے پاس کے گاؤں کے نیوازی آجائے مکردھج تیواری بھی کہتے ہیں کہ سولر لگنے سے انہیں لاپ ہوا ہے ہمارا کھیت پاس میں ہی ہے اور اس میں جیسے رات میں سرکاری ٹیوبیل چلتا تھا اس کے لیے لائٹ کا پروبلم لوگ وولٹیج کے قارن اور جیسے گرامیڈ اور بھی چھپ میں جو سیچتے تھے تو اسے نمبر لگتا تھا اسے فسلو کا جو ہے بہت نسکان ہو جاتا تھا اسے نام باری باری سے کر کے اب اس کے بعد میں ڈیجل والا ڈھوڑنا پڑتا تھا اس کا بھی خالی نہیں ہوتا تھا تو یہ سولر جوڑا لگ رہا ہے اس سے بہت فائدہ ہے اس سے پہلا کارن یہ فائدہ ہے کہ جیسے رات کو ساپ بچھو اور جنگلی جانور سے جو خطرہ ہوتا تھا کسانوں کو اس سے یہ نہیں ہوگا اور یہ دن میں صبح نو سے جب سے دھوپ آ جاتی ہے اور سام تک جب سے دھوپ رہتی ہے تب تک بڑیاں پانی دیتا ہے اس سے جو ہے سبھی کسانوں کو جو ہے بہت سوڑا ہو چکی ہے یہ ہم کو پہلے کرسی بیبھاگ سے ہمارے یہاں مان سنگھ بھائی تھے ایک انہوں نے ہم کو سوچنا دی کہ یہ پردھان منتری کی اور ماننی مکہ منتری یوگی جی کی یوجنا ہے اور اس میں پہلے آو پہلے پاو پنجی کرنا آپ کو کرانا ہوگا اس میں تیس پرسن یوگی جی کا یوگدان ہے اور تیس پرسن مودی جی کا یوگدان ہے تو اس میں ہم کو ساٹھ پرسن سبسلی ہے اور باقی ہماری ایک لاکھ نو ہزار دو سو پچپن روپے ہمارے پاس سے جمع ہوئے ہیں بہنک میں پانی بہت اچھا ہے اور اس میں اب کچھ ہم کو لگانا بھی نہیں نہ دیجل ہم کو ڈھوڑنا ہے نہ بجلی کا ڈھوڑنا ہے اور جب سے دھوپ نکل آتی ہے بس سچائی شروع